موسیقی سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے آج اسلام آباد آمد کل پیشی ہوگی روانگی سے پہلے عدلیہ پر پھر تنقید کہتے ہیں ہر دس سال بعد انہیں ہی ملک سے کیوں نکالا جاتا ہے نیب اور عدالتی وارنٹ سے نہیں ڈرتے جیلیں پہلے بھی دیکھ رکھی ہیں ایلیہ کی بیماری کے باوجود بوگس کیس بھگتنے جا رہا ہوں سیول اوییشن اتھارٹی کا نیب ٹیم کو نواز شریف کے تیارے تک رسائی دینے سے ان کا ٹیم وی آئی پی لاؤنج میں ذابطت کی کارروائی مکمل کر سکتی ہے حد کے جواب میں موقف نیب حکام نے سابق وزیراعظم کے استقبال کی تیاریاں کر لیں ٹیم صبح آٹھ بچے اسلام آباد ائرپورٹ پہنچے کی نواز شریف اور کلچوم نواز نے بچوں کے لیے وسیعت لکھوا دی حسن نواز، حسین نواز، مریم اور اسمہ میں جائدہ تقسیم کی تفصیلات لکھ دیں سیاسی وراثت کا کچھ نہیں بتایا کلچوم نواز چاہتی ہیں بیٹے سیاست میں نہ آئے خصوصی ریپورٹ نائنٹی ٹو نیوز کا حصہ آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس اساق ڈار کے خلاف کیس کی سمات آج ہوگی وزیر خزانہ لندن میں موجود آج پیشنا ہونے کی صورت میں زمانت ضبط کیے جانے کا امکان ادھر نیب لاہور نے وزیر خزانہ کی اہلیہ کو آج طلب کر لیا نیب نے زیر التوا کیسز پر کام تیز کر دیا پی ٹی آئے کے رہنما علیم خان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا کیسز کی جلد سمات کے لیے خط چہدر شجاہ طور پر وز الہی کو بھی شہر نومبر کو طلبی کے نوٹ اسجاری کر رکھتے ہیں کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی قومی اسمبلی میں تقریر کے بعد پارٹی قیادت کے اہم فیصلے ذرائع کا کہنا ہے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی پارٹی کی بنیادی رکنیت منسوخ اور پارٹی سے نکال دیا جانے کا امکان حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے حلقہ بندیوں میں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئین میں ترمیم کے بل کی منظوری دی دی وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ اسلام آباد میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کے دھرنا آٹھویں روز بھی جاری مولانا شب جلالی کا پھر مطالبات منبائے بغیر واپس نا جانے کا عزی کہتے ہیں مقصد کے حصول تک ڈٹے رہیں گے ادھر لاہور میں بابو سابو انٹرچینج پر بھی دھرنا جاری لاہور کے علاقے سطو قطلہ میں گاڑی بے قابو ہو کر اُلٹ گئی دو طالب علم جا بحق تیسلا زخمی حد سابدو ستار ای بھی روڈ پر پیش آیا جا بحق ہونے والوں میں امیر شوکت اور احمد فاروق شامل زخمی ہسپتال منتقل حالت تشویشنات دیفنس لاہور میں ہوتل سے خاتون اور گوجرپورا سے نوجوان کی لاشیں ملی ہیں دونوں کو قتل کیا گیا پولس نے ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دیا اسلام آباد لاہور اور اوکاڑا سمیت کئی شہروں کی فضاؤں پر آلودہ دھن کا قبضہ آنکھوں میں جلن سانس لینا مشکل شہری بیمار پڑھنے لگے لاہور میں چار سو مریض اسپتال پہنچ گئے صورتحار دھان کے بھوسے کو جلانے کے باعث پیدا ہوئی ماہرین کے شہریوں کو احتیاط کے مشورے کراچی کی پی آئی بی کالونی اور لانڈی میں مقابلے مختلف علاقوں میں پولس کی کاریوائیاں چار زخمیوں سمیت نو ملزم گرفتار اسلحہ برامت لاکت آباد میں بیٹے نے باپ کو چھوری مارت بھارت کی امرت سر جیل میں پیدا ہونے والی پاکستانی لڑکی آج وطن باپس آئے کی ہنہ کو اپنی والدہ اور خالہ کے ہمراہ گیارہ سال بعد پاکستان جانے کی اجازت مل گئی مقامی انجیو نے رہائی کے لیے چار لاکھ کا جرمانہ آدھا کیا یو یورک ٹرک حملہ ایک بی آئی نے ایک اور مشتبہ شخص کی تصویر جاری کر دی ملزم صیف اللہ حبیب اللہ کی اخلاب دہشتگردی کا مقدمہ سولانی کا فیصلہ صیف اللہ پر وفا کی دہشتگردی کی پردے جرم آہد کر دی گئی تائش کی مدد کرنے کا الزام برطانوی وزیر دفاع مائیکل فیلن عودے سے مصطافی خاتون صحافی نے برطانوی وزیر پر حراسہ کرنے کا الزام لگایا تھا مائیکل فیلن کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہو ایوٹ آباد آپریشن اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے ہالی وڈ اور کارٹون فلم میں ملی بیٹے حمزہ بن لادن کی شادی کی فلم بھی ملی القاعدہ اور اس کے اتحادیوں کے دنمیان اختلافات تھے سی آئی اے نے اسامہ بن لادن سے متعلق نئی دستاویزات جاری کر دی یوزر لینڈ کو بھارت کے ہاتھوں ترے پن رنگ سے شکعت پاکستان ٹی ٹوئنٹی رانکنگ میں پہلے نمبر پر آگیا فامی ٹیم ایک سو چوبس پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے پاکستان زندہ باد پہلی پوزیشن ملنے پر نجم سے ایٹھی کا ٹوئیٹ مچھلی کھائیں صحت بنائیں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی مچھلی کی وانگ بھی بھڑ گئی حیدر آباد میں تیار ہونے والی مچھلی ذائقے میں شاندار جسے کھانے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں صحافت مسلحت اندیشی نہیں جو صحافی کے دل میں ہو وہی زباں اور نوکے کلم پر ہوتا ہے پاکستان صحافیوں کے لیے چوتھا خطرناک ملک پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف جرائم سے تحفظ کا عالم دن آج منایا جا رہا ہے رنگ بات کریں اور باتوں سے خوشبو آئے کراچی میں معاشرتی حقائق پر رنگ رنگ نوائش فنکاروں مصابروں نے اپنے فن کا دوہا منبایا